اسلام علیکم کیا حالت جی آپ کا اللہ پاک سے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں کیمہ اور کیمہ کے لیے مجھے چاہیے یہ چیزیں بھی چیزیں بیٹ میں ڈال دوں گی تو یہ عبائی کر کے کیمہ میں بناؤں گی ککر پریشر دے کر اور اس میں میں ادرک چو ہے نا وہ مٹمارٹر اور پیاز لسن وہ میں نسابت ہی ڈالا ہے اور یہ جو ادرک ہے یہ میں پیس کے ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ بات میں بچوں کے موہ میں آتی ہے تو بات میں وہ شوٹ ڈالتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسے بنا رہے ہیں آپ اچھا تو یہ اب میں پانی صرف دو گلاس بیٹ میں ڈالنے لگی ہوں دو گلاس سے بھی کام ہے زیادہ نہیں ہے اس لیے کہ کیمہ ہے تو وہ تو چلدی گال جاتا ہے اور میں آر چلانے لگی ہوں تو بس اب اس کو ہمیسی طرح نمک اور ہلتی کے ساتھ جو ہے نا پریشر میں میں نے ایک چمچ ہلتی بیچ میں ڈال دی اور ہاپ کے چی جو ہے نا وہ میرا جو اکی میں نمک بھی میں ایک ہی چمچ ڈالوں گی فیلحال جب بنائی کروں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا دیکھوں گی کہ اس میں نمک کتنا چاہیے مجھے اچھا تو یہ جب بنائی کروں گی تو تب میں یہ جو ہے ہریمچ چم بیچ میں ڈالوں گی اور یہ آلو اور کیمہ میں بنا رہی ہوں آج تو اب میں نے پریشر بن کر دیا تو اس کو میں پریشر لگاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے بس تقریباً سات منٹ میں لگاؤں گی تاکہ وہ جو بہتی زیادہ ہوتا ہے کہ اس طرح کیمہ بنانا زیادہ ٹیسٹی لگتا مجھے اور میں نے آپ سے باتیں کر لی تھی ڈھیر ساری چاکھوں جو بیزی ہوتی ہوں جلدی جلدی میں کاؤں ختم کر دیتی ہوں میرا بیٹا جو آگ مجھے بار بار چھیڑتا ہے کہتا ہے ماما باہر نکلو میرے ساتھ کھیلو کبھی بال لے آتا ہے کبھی کوئی چیز لے آتا ہے پھر اس لیے مجھے جو ہے نا کچن میں جب کام کر رہی ہوتی تو اس کی آغازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کبھی بائک کلی میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس لیے پھر میں آپ سے بات بہت کام کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ جب مجھے وائس ریکارڈنگ آگئی پھر میں وہ اس رکیا کروں گی آپ سے باتیں اور یہاں پر جب میں نے ہنڈیا رکھی ہے پھر اس کے بعد میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی تو ساتھ ساتھ میں کپڑے بھی دھو رہی تھی تو اس لیے تھوڑا آفتاری کے لیے بھی آئی تھوڑی جو آنا مجھے جلدی تھی لیکن میں ابھی چولہ بان کرنے لگی ہوں کیکہ پریشر ہو گیا تھا اس کا اور میں یہ جیسے یہ دیکھیں گے یہ میں نے ساتھ میں پکھا تھا گیٹ گلاس پانی ڈال کرتا تو یہ ماشاءاللہ دیکھنے ہو گیا اس کنا یہ دیکھیں بھی بلکل کیمہ ماشاءاللہ ہوتا ہے بلکل اچھی طرح اور آپ بھی سوچتے ہوں گے یہی ڈوئی ان کو نظر آتی ہے یہ میری شیوریٹ ہے اس کے بغیر میں کام بلکل نہیں کر سکتا کچھن میں کھانے کا اور میں ہنڈیا جب بھی بناتی ہوں تو میں اس کی ڈوئی سے بناتی ہوں کیونکہ اس سے مجھے اتنی ہی آسانی ہوتی ہے کہ میں وقت کریں کہ بس کہتی ہوں کہ اس سے جب بن جاتی ہے جب اس سے بنا رہی ہوتی ہوں ہنڈیا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے ہاتھ میں کوئی چمچان نہیں ہے اچھا تو یہ میں آئل ڈال میں لگی ہوں آئل تقریباً یہ ہے میری اور دو دو چمچ میں نے ڈالے آئے گی والے اور اس کو میں اچھی طرح پنای کروں گی تو یہ اب میں رڈ چلی ڈالوں گی اس میں ایک چمچ کیونکہ رڈ چلی میں نہیں ڈالتی کہ اس میں جائے انسان جو ہے نا ان کو بلکل بینی کسان جب سے بائیر سے آئے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میری خانے میں رڈ چلی نہیں ڈال نہیں کرتی تو پھر یہ ہے کہ اچھا دیگے میں تھوڑی سی کسولی میتے ڈالنے لگی ہوں تھوڑی سی ڈالنے لگی ہوں تھوڑی سی ڈالنے لگی ہوں اور یہ یہ ہرگرچے بھی ڈال دیگے اور میں بنای کر کے اچھا طرح پھر میں ملتی ہوں اچھا تو آپ جی میں یہ علو ڈالنے لگی اچھے سی بنائی کریں کہ کیونکہ میں کی بنائی نے اچھے سی دور اور میں نے آپ کو بتانے تھا کہ میں نے اچھے سا اول ڈالے اس میں دو تیمل کے جالتے ہیں جو اس کے علاوہ اس کے علاوہ تیس میں یہ اچھے سی میں نے اچھے سی بنائی کروں گی اب الو میں نے ڈال دی ہے اور جیسی بنائی ہے وہ بھی نچے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ میں نے جو ہے نا دم پر رکھ دیا تھا آلو بیچ میں بنایا ہے وہ دم پر رکھ دیا پھر اس کے بعد اب میں نے یہ ہوتا رہا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل زبردست سا ہو گیا ہے ماشاءاللہ اس کے آلو بھی گل چکی ہے تو دیکھیں گل چکی ہے آلو بھی اس کے تو بس پیٹ ہے اب اب یہ ماشاءاللہ بان کیا اب اس میں مہینی ڈالنے لگی یہ مہین یا مہینی مہینی بتیار ہو گیا یہ آج میں نے کیما اور آلو بنایا ہے یہاں بنایا نہیں لگی تھی تو اب دی نماز پڑھیں اب میں نے روٹی بنایا ہے کیونکہ اب تاری کا ٹائم بہت زیادہ نزدیک آ رہا ہے تو اب میں یہ روٹی ڈالنے لگی تو اب میں یہ روٹی ڈالنے لگی روٹی بنا رہی تھی پھر ساتھ یہ فرائی کر رہے تھے ہم مفتاری کے لیے تو چلیں صحیح ہے ٹھیک ہے آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ